کیا بھاگوان وشنو کے افتار یعنی کل کی افتار نے جنم لے لیا ہے؟ کیا کلیو کا انت نزدیک ہے؟ کیا کلیو پرش سب کے سامنے آ چکا ہے؟ آپ دیکھ رہی ہیں مستیریس ہندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب عوشہ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں یدہ یدہ ہی دھرم وصیہ اس شلوک میں بھاگوان کرشنو ارجن سے کہتے ہیں جب جب اس پرتفی پر دھرم کی ہانی ہوتی ہے وناش کا کارے ہوتا ہے یا ادھرم کا بول بالا بڑھتا ہے تب تب میں اس پرتفی پر آفتار لیتا ہوں اور ان سب ہی پاپیوں کا ناش کر پناہ دھرم کی ستھاپنا کرتا ہوں ویشنو پرانو اور بھگوت گیتا میں بھاگوان ویشنو کے دس افتاروں کا اولیک ملتا ہے جن میں سے وہ نو افتار پہلے ہی لے چکے ہیں لیکن کلیوک میں بھاگوان کا انتیم افتار ہونا بھی پاکی ہے جسے سب کل کی افتار کے نام سے جانتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آخر یہ کل کی افتار ہوگا کب کیا کل کی نے افتار لے لیا ہے بھاگوان آخر کب اور کس روپ پہ جنم لیں گے اور وہ کس کا وط کریں گے کل کی افتار سے جڑے کئی پرشنوں کا اتر شریمت بھاگوات گیتہ میں موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آخر یہ افتار کب ہوگا اس سمیں آسپاس کا وطورن کیسا ہوگا بھاگوان کے ماتا پتا بھائی بندو اور پریچن کون ہوں گے اور وہ کیسے دکھیں گے تو سب سے پہلے بھاگوان کل کی افتار کب جنم لیں گے چلیے جانتے ہیں شریمت بھاگوات پران کے باروے سکند میں لکھا ہے کہ بھاگوان کا کل کی افتار کلیوک کے انت میں اور ستیوک کے سندھیکال میں ہوگا اس کے علاوہ شاستروں کی معنی تو جس پرکار بھاگوان شریرام اور بھاگوان شریرکرشن کا جنم اپنے اپنے یوگوں کے انت میں ہوا اسی پرکار کل کی افتار کلیوک کے انت میں جنم لیں گے جب دنیا میں ادھرم بہت زیادہ بڑھ جائے گا جسے سماپت کرنے کے لیے بھاگوان اس دھرتی پر جنم لیں گے کل کی پران میں بھی اس بات کا علیک ملتا ہے کہ کلیوک اور ستیوک کے سندھیکال میں بھاگوان وشنو کا یہ افتار جنم لے گا یہ افتار 64 کلاؤں سے نکت ہوگا کلیوک میں بھاگوان وشنو کا افتار اتر پردیش کے مراد آباد جلے کے سمبھل نامک ستھان پر جنم لیں گے ان کے پتا کا نام وشنو یشا ہوگا جو ایک تپسوی برہمون ہوں گے جبکہ ان کی ماتا کا نام سومتی ہوگا اس کے علاوہ ان کے تین بڑے بھائی بھی ہوں گے اور ان کے نام سومتھ قوی پرگیا ہوں گے وہی کہا جاتا ہے کہ بھاگوان پر شرام ان کے گروہ ہوں گے ساتھ ہی ہنمان جی ان کے سہائک مہارشی ویدویاس کی نصار کلیوک میں کوئی بھی منوشی ویدوں کا پالر نہیں کرے گا بیوہا کو دھرم نہیں مانے گا ششو گروہ کے عدھی نہیں رہیں گے اور پتر بھی اپنے دھرم کا پالر نہیں کریں گے کلیوک میں جو بھی کسی کا وچن ہوگا وہ ہی شاہستر مانا چاہے گا چوری جکاری ہوگی یا دھرم بڑے گا لوٹ پاٹ ہوگی اور تب اس سمیں جنم لے گا کلی پرش ویسے تو کلی پرش پہلے ہی جنم لے چکا ہے لیکن وہ اپنی بہت ایک روپ میں نہیں آیا ہے یعنی کی مانو روپ میں ابھی تک کلی پرش نے پونڈ تہا افتار نہیں لیا ہے جیسے ہی کل کی افتار ہوگا یعنی کی بھاگوان وشنو کا افتار ہوگا تب ہی اسی سمیں بھی کلی پرش یعنی کی جو سمیں کا راکشس ہوگا وہ اپنے بہت ایک روپ میں آ جائے گا اور پھر دونوں کے بیچ ہوگا مہادوند ایسے میں کلی پرش کا امت کر کر بھاگوان وشنو کے افتار یعنی کل کی افتار ستیوں کی شروعات کریں گے تو آپ کے کا ویچار ہے کمیٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں میں نے اگلی بار ایک نیک خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سمپونڈ گیان کا گیندر بندو